اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید المرسلین خاتم النبی اما باقی صحیح بخاری باق فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3490 اردو 3690 اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسید نے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت ابو حریز اللہ انہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواحہ اپنی بکریاں چلا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی بکری پکڑ لی چرواحہ نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھوڑا لیا پھر بیڑیا اس کی طرح متوجہ ہو کر بولا درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا جب میرا سوا اس کا کوئی چرواحہ نہ ہوگا صحابہ تعالیٰ نے اس پر بول پٹھے سبحان اللہ عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس واقعے پر ایمان لیا اور ابو بکر و عمر بھی حالانکہ وہاں ابو بکر و عمر موجود نہیں تھے حدیث نمبر تینہ دار چھ سو اکیان نبے اردو ترجمہ ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا مجھ کو ابو عمامہ بن سحل بن حنیف نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیز پہنے ہوئے تھے ان میں بعض کی قمیز صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیز پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے حدیث نمبر 3692 اردو ترجمہ ہم سے سلت بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر رضی طرح زخمی کر دیئے گئے تو آپ نے بڑی بیچینی کا اظہار کیا اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے تسلی کے طور پر کہا کہ اے امیر المومنین آپ اس درجے کھبرا کیوں رہے ہیں آپ رسول اللہ صحابہ کی صحبت میں رہے اور حضور صحابہ کی صحبت کو پورا حق ادا کیا پھر جب آپ صحابہ سے جدہ ہوئے تو حضور صحابہ آپ سے خوش اور راضی تھے اس کے بعد ابو بفرطان کی صحبت اٹھائی اور ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا اور جب جدہ ہوئے تو وہ بھی آپ سے راضی اور خوش تھے آخر میں مسلمانوں کی صحبت آپ کو حاصل رہی ان کی صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا کیا اور اگر آپ ان سے جدہ ہوئے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہیں بھی آپ اپنے سے خوش اور راضی ہی چھوڑیں گے اس پر عمر طلعہ نے فرمایا ابن عباس تم نے جو رسول اللہ صحابہ کی صحبت اور آنت صحابہ کی رضا و خوشی کا ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے اسی طرح جو تم نے ابو بکر صحبت اور ان کی خوشی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل و احسان ہے لیکن جو گھبراہت اور پریشانی مجھ پر تاری دیکھ رہے ہو وہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کی وجہ سے اور اللہ کی قسم فکر کی وجہ سے ہے اور اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا فدیہ دے کر اس سے نجات کی کوشش کرتا حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں عمر ادھر کی خدمت میں حاضر ہوا پھر آخیر تک یہی حدیث بیان کی حدیث نمبر تین ہزارت چھ سو ترانوے اردو ترجمہ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عثمان بن غیاس نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ و شعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باگ براریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آکت دروازہ کھلوایا آن عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر تعالیٰ تھے میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشگبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی پھر ایک اور صحابہ آئے اور دروازہ کھلوایا حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی کہہ فرمایا کہ دروازہ ان کے لئے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی تعالیٰ تھے انہوں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی پھر ایک تیسرے اور صحابہ ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا ان کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو ان مسائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ عثمان طرح تھے جب میں نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ترادی تو آپ نے اللہ کی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے حدیث نمبر 3694 اردو تجمع ہم سے یعیہ بن سلیمان نے بیان کیا کہا کی مجھ سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا کہا کی مجھے ہیوہ بن شریح نے خبر دی کہا کی مجھ سے ابو وقیل زہرہ بن موبد نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ انہوں سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے یہ تھی صحیح بخاری باپ فضائل اصحاب النبی کے حدیث نمبر 3690 سے 3694 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بتا فرما آمین یا رب العالمین